سورت الکوثر کو تعلے پر اس طرح پڑھ لیں اور گھر میں ایک خاص جگہ پہ آپ نے لٹکا دینا ہے آج تک یہ عمل میں نے جتنے بھی لوگوں کو بتایا تھا اور جتنے بھی لوگوں نے اس عمل کو کیا تھا مجھے آ کر بتاتے ہیں کسی کو دس لاکھ مل گیا کوئی بندہ کہتا ہے مجھے پچاس لاکھ مل گیا کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہو گیا کوئی کہتا ہے میرا درائیز مون لگ گیا ہے غرض آج تک جتنے لوگوں نے بھی اس عمل کو کیا ہے کوئی بھی نا امید نہیں ہوا یہ ایسا باکمال عمل ہے کہ آپ لوگ اگر اس عمل کو تعلے پر کر لیں تو آپ کی زندگی ایک دم بدل جائے گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو وادہولا شریک ہے وہی نیک لوگوں کا ولی ہے لاکھوں کروڑوں درود پاک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اور ان کی اہلِ بیت پر محترم ناظرین صورت القوصر کا ایک بہت ہی باکمال عمل آپ کو بتانے لگا ہوں صورت القوصر کے بے شمار عملیات ہیں جو ہم نے بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اور بہت سارے وظیفے آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن یہ والا جو وظیفہ ہے آپ کو میں بتانے لگا ہوں آپ کے گھر میں جتنی بھی دولت کی کمی ہے اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کے رزق کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں تو ماں بھی اپنے بیٹے کے لیے کر سکتی ہے جو اپنے شہر کے لیے کرنا چاہتی ہیں بیگامات آپ وہ بھی کر سکتی ہیں اگر ان کے کاروبار میں ترقی مل جائے تو آپ لوگ اس وظیفے کو بالکل کرئے گا آپ کا انشاءاللہ رزق کھل جائے گا گھر میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ پیسہ آنا فوراں شروع ہو جائے گا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ غیبی طریقے سے آپ کی مدد ہو جائے گی آپ کی جتنی بھی نہوستیں ہیں وہ اس کالے دالے کے اندر بند ہو جائیں گی اکثر جو لوگ بہت سارے عملیات کرتے ہیں جو کہ کالے دھاگے کو بانتے ہیں وہ بھی عمل صحیح ہوتا ہے اس کے علاوہ گھر کے لیے بھی خیر و برکت کے لیے جو نظر بد ہوتی ہے اس کی کارٹ کے لیے طرح طرح کے تعویزات آپ لوگ بناتے ہیں وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں لیکن یہ جو عمل ہے جو وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں جن کی وجہ سے نظر بد کا بھی ختم ہوتا ہے تو اسے مجزات آپ کو اسے وظیفے کی بطولت ملیں گے انہا پاک ایسا قرم کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا انشاءاللہ صرف چالیس دن آپ نے لٹکا رہنے دینا اس طالع کو اپنے گھر میں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی دورت کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حل ہو جائیں گے جو بھی آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے نظر بد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی محترم ناظرین و کرام دینے والی اعزاد میرے اللہ کی ہے لیکن اس عمل کی بابرکت سے اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا آپ کی مشکلات کو ختم کرے گا آپ کی تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا اکثر میرے دوست اہباب جو ہیں اکثر میرے سبسکرائبر ہیں وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اگر ہزار کمنٹ آتے ہیں تو اس میں سے ایک آتا کمنٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کیا تو میرے بھائیوں الحمدللہ ہم بھی اس عمل کو کرتے ہیں بہت سارے عمل ہم نے بھی کرے ہیں اور اللہ پاک کا خاص کرم ہے میرے اوپر میں بہت سارے لوگوں کی مالی مدد بھی کرتا ہوں یہ باتیں بیسے بتانے کی تو نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں کا سوال کا جواب دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جو بھی وظیفہ اپلوڈ کرتا ہوں وہ مستند وظیفہ ہوتا ہے وہ آزمایا ہوا وظیفہ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں ہر وظیفے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کامل یقین کے ساتھ عمل کریں جب تک یقین آپ کا کامل نہیں ہوگا آپ کو کسی بھی وظیفے سے کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل ہوگا آپ کامل یقین کے ساتھ اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی آپ پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں یا آپ قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ وظائب بھی میرے دیئے ہوئے کرتے ہیں اور اللہ پاک سے گھڑی گھڑا کر آپ لوگ اپنے مقصد کے لیے دھوہ بھی مانتے ہیں تو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کا عمل قبول نہ ہو آپ کا وظیفہ پورا نہ ہو آپ کے عمل میں جو بھی آپ کے مقصد ہے آپ کی کوہشات ہیں اس میں آپ کے ازباب پیدا ہونا یہ ہوئی نہیں سکتا میرے بھائیوں ہر وظیفہ مستند ہوتا ہے بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام کا کامل یقین تھا کہ جنگ بھدر کے اندر جب بھے وہ وہ تعداد تین سو تیرہ کی تھی اور سامنے ایک ہزار کافر تھے جن کے پاس گھوڑے بھی تھے جن کے پاس اس دور کا جدید اسلحہ بھی تھا جن کے پاس زیرائیں بھی تھی جن کے پاس کھانی بھی تھے جن کی عورتیں وہ ناچ کھا کر ان کا دل بھی لگاتی تھی یا اور ایک طرف مسلمانوں کے باس پہننے کو پورے کپڑے بھی مؤسر نہیں تھے تلواری بھی نہیں تھی بعض کے تلوارے ٹوٹی ہوئی تھی بعض کی زنگ لگی ہوئی تھی بعض کے تلوارے تیڑی تھی اور سب کے سب روزے سے بھی تھے اور تو اور روزے کے اندر سیری بھی نہیں کی ہوئی تھی صرف کھجوروں کو چاٹ کر کھا کر نہیں چاٹ کر روزہ رکھا ہوا تھا لیکن ان کا جو ایمان تھا وہ کامل تھا ان کا یقین کامل تھا پھر اللہ پاک نے فرشتوں کی فوج اتار دی آسمان سے اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور قرآن نے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم لڑ رہے تھے جنگ جنگ تو ہم لڑ رہے تھے تو میرے بھائیوں جب آپ لوگ وزیوہ کرتے ہیں تو میرا رب کی وہ شان ہے آپ کا جب یقین کامل ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندے تو یہ عمل نہیں کر رہا تھا یہ عمل تو ہم کر رہے تھے تو میرے بھائیوں جیسے کہ وزیفے کے اندر بہت ساری حدیثوں میں آتا بھی ہے کہ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے بس آپ کی جو بات ہے آپ کی یقین کی ہے آپ کی یقین کے کامل ہوتے کی ہے جو بھی وزیفہ بتایا جاتا ہے آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور میں جو بھی عمل بتاتا ہوں وہ قرآن سے یہ حدیث سے یا کسی بزرگان دین کے کھول سے ہی آپ کو بتایا جاتا ہے تو عمل کیا ہے اس عمل کو ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس عمل کی خاص اجازت چاہتے ہیں خاص اجازت تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لازمی پورا دیکھنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو آپ دوبارہ پیچھے جائیں اور ویڈیو پوری دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ کے اندر آپ لوگ لگ بھی دیں اپنا نام آپ کو خاص اجازت مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو روحانی طور پر بھی مدد فرام کی جائے گی عمل کیا ہے آپ نے ایک تعلیٰ لینا ہے سے پہلے آپ لوگوں نے درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے درودِ ابراہیمی گیارہ بار پڑھنا ہے اچھا یہ عمل ایک ہی بار کرنے والا ہے لہذا آپ لوگوں نے اس عمل کو اس وزیوے کو ایک اچھے انداز میں اور خاص طریقے سے احتمام کے ساتھ کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ گیارہ بار اول میں درودِ ابراہیمی پڑھیں گے گیارہ بار اور آخر میں بھی درودِ ابراہیمی آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے چار سو اکتالیس مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے لیکن پڑھنی کس طریقے سے ذرا اس کو ملائزہ کرنے اچھا ایک تعلیٰ آپ کے پاس موجود ہو سورت القوسر پڑھیں گے اور اس تعلیٰ کو بند کر دیں گے اور اس تصور کے ساتھ بند کریں گے کہ آپ کی ہر بندش آپ کی جتنی مشکلات ہیں جتنے لوگوں نے آپ تر جادو کر آئے ٹونا کر آئے جو بھی آپ کی بندش ہی تھی وہ ساری اس تعلیٰ میں بند ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس تعلیٰ کو کھول دینا ہے اور پھر آپ نے 111 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے یعنی کہ 100 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے اور اس کی تعداد 111 پہ چلی جائے گی اب 111 بار آپ لوگ پڑھ لیں پھر آپ لوگوں نے تعلیٰ کو بند کرنا اور تصور ہی کرنا کہ میری جتنی بھی بدقسمتی تھی اور جتنی بھی میرے برے آمال تھے اور جتنے بھی میرے اوپر معاملات کسی میں کروائے ہوئے تھے تو تاویزات کرائے ہوئے تھے گندے آمالیات کروائے ہوئے تھے تو میرے رسک کی رکاوٹی وہ ساری اس تعلے میں بند ہو رہی ہے تو اس تصور سے آپ نے دوبارہ تعلے کو بند کر دینا ہے اور پھر کھول دینا ہے پھر آپ لوگوں نے 221 بار جب آپ لوگ پڑھ لیں یعنی کہ 221 بھی تعداد پہ آپ لوگ پہنچیں پھر آپ لوگوں نے تعلے کو بند کر دینا ہے اور اس تصور کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ ساری اس تعلے میں بند ہو رہی ہیں اور اللہ پاک آپ کے لیے تعلے کو بند کر دینا ہے اس تصور کے ساتھ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سرطل کا اثر پڑھنا شروع کرنی ہے اور جب آپ لوگ 331 مرتبہ پڑھ لیں 331 بھی تعداد آپ لوگ پہنچیں پھر آپ نے تعلے کو بند کر دینا ہے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ پاک نے میری تمام پریشانیاں مجھ سے دور کر دیں اور اس کے اندر بے شمار کی آسانیاں فرمائیں اور پھر میرے ان معاملات کو حل کر کے میرے جو برائیاں تھی وہ بند کر دیں تو آپ نے اس تصور کے ساتھ تعلے کو بند کر دینا ہے اور کھولنا اس طریقے سے ہے کہ اللہ پاک میری لیے آسانی فرمائ رہا ہے پھر آپ نے 441 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے یعنی کہ اس کے تعداد آپ لوگ مکمل کر لیں گے تو آپ لوگوں نے مکمل تعلے کو بند کر دینا ہے اس تصور کے ساتھ میری جتنی بھی مشکلات تھی جتنی بھی پریشانیت تھی وہ سب اللہ پاک نے اس تعلے میں بند کر دی بس آپ نے اس تصور کے ساتھ اس تعلے کو بند کر دینا ہے پھر کھولنا نہیں ہے آپ نے اس تعلے کو کیل کی مدد سے آپ لوگوں نے کسی اوپر کی جگہ پر لٹکا دینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے 111 مرتبہ اللہ پاک یہ صفحات کی نام جو ایک قرآن کی آیت بھی ہے اللہ حُسامت اللہ بے نیاز ہے آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس تعلے پر ڈم کر دینا ہے تھوک مار دینا ہی ہے کہ جب 440 بار میں صورت کل کاؤسر پڑھیں گے تب یہ اگر آپ ڈم کریں گے اور یہ 111 بار پڑھیں گے تب یہ آپ ڈم کریں گے پھر اگر دوبارہ دلودے درہمی 11 بار پڑھ لیں گے آپ کا مل مکمل ہو گیا اس تعلے کو اوچھی جگہ پر لٹکا دیں کسی کیل کی مدد سے یا کسی رسی کی مدد سے آپ کی اپنی مرضی ہے اس تعلے کو لٹکا دیں اور 41 زندگ کے اس کو لٹکنے دیئے گا اس کو اتاریے گا نہیں اس کے بعد آپ بے شاب اتار سکتے ہیں آپ واضح طور پر اپنی زندگی میں انقلاب دیکھیں گے واضح طور پر پیپل واضح آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ پاکہ آپ کے لئے کس طرح کی آسانیہ فرما رہا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگئے کیونکہ ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کریں دوسرے درو شیئر کرئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ